کر دے نے کچھ مسلمان ایسے نے کہ اوہ دے نے کہ ہر معاملے اندر اسی اللہ دے قرآن دے پبندہ اللہ دے رسول دے پبندہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے پبندہ اسی یوں کم کرنا ہے جڑا اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا ہے تے جڑی بات نبی پاک نے فرمائی ہے تے جڑا کم صحابہ اکرام رزبان اللہ علیہ مجمعین نے کر کے وخاش دے ہے وہ آن دے نے کہ بارہ ربی الاول حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو دے دور چوی آیا حضرت عمر دے دور چوی آیا حضرت عثمان علی دے دور چوی آیا حضرت معاویہ حسنو سہد دے دور چوی آیا بارہ ربی الاول حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دور چوی آیا چل دیا چل دیا پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ دے دور چوی آیا مجدد الفسانی دے دور اندر بھی آیا ایک جنہیں صحابہ نے تابعین نے تبہ تابعین نے صلب صالحین نے انہوں نے چونکہ اس اندازنال جلوس نہیں کردے اس اندازنال دین نہیں منایا اس اندازنال انہوں نے محفلہ نہیں کیتی ہیں تو اس ساڑھے نالوں نبی پاک نے زیادہ پیار اندر سچے بھی بہتے سن تھے اگے بھی بہتے سن انہوں نے ساڑھے نالوں زیادہ نبی پاک نے پیار بھی سی تو انہوں نے ساڑھے نالوں زیادہ نبی پاک نے محبت سی ایک مسلمانہ دی جماعت اندھی ہے جو کہ الحمدللہ شرف اللہ نے سانو عطا کیتا ہے کہ جیڑے کم اونا نہیں کیتے اسیوں کام کرنے ایک موقف دلیل ہے دوسرے احباب وہ نہیں پیندے کہ ایک آل قرآن جی ہے وہ نہیں ہے صحابہ کیتا ہے نہیں کیتا ہے صلو صالحین کیتا ہے نہیں کیتا وہ اندھی نہیں ساڑھے جذبات نے ساڑھی محبت ہے اسیوں نے کرنا ہے بھئی کرو سبردستی کون کے سنوڈاک سکتا ہے لیکن میرے بیارے بھائیوں کسے تے غستاخی دا فتوہ لگانا یا کسے تے ایمان تے ہی شک کرنا اور انہوں کہنا کہ نعوذ باللہ استغفراللہ ذکر رسول تو سڑ دا ہے اس وجہ تو کہ وہ نبیل اسلام دے صحابہ دی پیروی کر دا ہے نبیل اسلام دی پیروی کر دا ہے اس وجہ تو انہوں اتانہ دینا میں سمجھنا ہے تو پھر ملک دے اندر فرقہ وریعت میں حوادیں نڑی کر لینا میں زیادہ تفصیل اندر نہیں جان دا اچھا چلنا ہے کہ ابو بکر بچے چلنا ہے اچھا ابو لاب نے منایا دیکھو دلیل کٹی پا رہی ہے